موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ کول سب سے بہت شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ڈرامائی شکست کے بعد کینیڈینوں کے خدشات اور مایوسی سنتے ہیں کینیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ نتیجہ نہیں تھا جو ہم چاہتے تھے میری توجہ عوام کی کامیابی پر ہے اور یہ وہی رہے گی کینیڈا کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بغیر کسی انتباہ کے سیکیورٹی کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے یہ لبنان کا سفر کرنے کا وقت نہیں ہے زیادہ تر کینیڈین اسرائیل کے وجود اور مستقبل کی فلسطینی ریاست تھامی سروے میں اٹھارہ سو بانوے کینیڈین نے حصہ لیا انچانس فیصد کینیڈین نے فلسطینی ریاست کی حمایت کی امریکی انتخابات امیگریشن کا معاملہ اہمیت اختیار کر گیا امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی حریف ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان جمعے کو مباحثہ ہوگا ٹرمپ مختلف ممالک مسلمانوں کے خلاف سخت رویہ اپنا چکے ہیں آئی ایم ایف کی ایمہ پر ٹیکس نہ قبول کیریاں میں ہنگامیں پھوٹ پڑے تیرہ افراد ہلاک پارلیمنٹ کو بھی آگ لگا دی گئی مظاہرین کا صدر سے عوضہ چھوڑنے کا مطالبہ ہیڈلائنز آپ نے جانی ہی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی ایمیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی ایمیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو ایمیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو ایمیگریشن haciendo just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حالات کے باعث عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع خصوصا شمسی توانائی کی ترویج پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حالات کے باعث عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع خصوصا شمسی توانائی کی ترویج پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے مصبت توقع ہے حکومت کو آئی ایم ایف سے کوئی جواح محصول ہوا تو اسے پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں جنوبی پنجاب کا بجٹ اور ملازمتوں کا کوٹہ زیادہ تھا جنوبی پنجاب میں لاب ٹاپ اسکین میں کوٹہ زیادہ تھا جبکہ وزیراعظم روزگار اسکین کا کوٹہ دس فیصد زیادہ رکھا گیا پنجاب نے اپنے وسائل سے وہ منصوبے بھی بنائے جو وفاق کے منصوبے تھے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اخراجات میں کمی کے بارے میں معلومات ایک دیر ماہ میں سامنے لائیں گے پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ختم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے پی ڈیو ڈی میں بندربانٹ ہوتی ہے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا وہاں جو کرپشن ہوتی ہے سبرکان کو پتا ہے دوسری جانے وزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت پیٹرولیم ڈیویجن کے امور اجلاس ہوا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں متبادل توانائی کے ذرائع خصوصا شمسی توانائی کی ترویج پر توجہ مرکوس کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ہدایت کی کہ تھرکول کے ملک کے دوسرے علاقوں تک رسائی کے لیے ریلوے لائن کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں وزیراعظم نے تھرکول کے حوالے سے حکمت عمدی تیار کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تھرکول پاکستان کی توانائی کی ضروریات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلوچستان میں دہشتگردی کے لیے اٹے بنانے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے کل ادم تنظیم کے دو کمانڈرز کو گرفتار کر لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں بلوچستان میں دہشتگردی کے لیے اٹے بنانے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے کل ادم تنظیم کے دو کمانڈرز کو گرفتار کر لیا گیا جس میں کل ادم ٹی ٹی پی کی دفاعی شورہ کا کمانڈر بھی شامل ہے جس نے اپنے بیان میں بی ایل اے اور راہ کے ناپا کا ذائم کا انکشاف کیا ہے وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا امریکہ میں لوگ راہ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے ہمسایہ ملک ان دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا ہے وزیر داخلہ بلوچستان نے بتایا کہ آپریشن میں کل ادم تنظیم کے دو اہم کمانڈر گرفتار ہوئے ہیں گرفتار دہشتگرد کمانڈر نصر اللہ دفاعی شورہ کا ممبر بھی رہا ہے وزیر داخلہ بلوچستان زیا لانگو نے کہا کہ گزشتہ دنوں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم آپریشن کیا آپریشن میں دہشتگردوں کا ایک اہم نیٹورک پکڑا گیا ہے زیا لانگو کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نصرانہ دے کر ملک کو بچایا ہے ان تمام دہشتگردوں کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کا ہاتھ ہے کینیڈا امریکہ میں لوگ راہ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں ہمسایہ ملک ان دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا ہے انہوں نے کہا کہ ان دہشتگردوں کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں نوجوان حقوق بلوچستان کے نام پر دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف آزائم بنا رہے ہیں بلوچستان اور پاکستان کے عوام ان کے آزائم کو پہچانے صوبائی وزیر داخلہ نے سوال کیا کہ کیا کوئی مسلمان یا اسلام اے پی ایس میں بچوں کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے ایک طرف کل ادم ٹی ٹی پی اسلام کی بات کرتے ہیں مگر عمل غیر اسلامی ہے دوسری طرف لیبرل طالبان کہتے ہیں ہم پاکستان میں اسلامی نظام رہیں گے انہوں نے بتایا کہ ہماری نوجوانوں کو ورغل آیا گیا ہے یہ پاکستان ہمارا وطن ہے سیکیورٹی فورسز اور حکومت کا ساتھ دیں وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا تھا کہ کل ادم بی ل اے اور کل ادم ٹی ٹی پی کو راہ فرنڈ کر رہا ہے یہ اپنے لوگوں ملک اور فیملی کو نقصان پہنچا رہے ہیں پریس کانفرنس سے قبل گرفتار دہشتگرد کا ویڈیو بیان چلائے گیا جس میں اس نے بتایا کہ ٹی ٹی پی کے وجود میں آنے سے پہلے میں دو ہزار پانچ سے بیت اللہ محسود کے پلیٹ فارم سے تخریبی کاروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں جب دو ہزار ساتھ میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی تو میں اس میں شامل ہو گیا دہشتگرد مولوی منصور کا کہنا تھا کہ مفتی نور ولی محسود انڈین خفیہ دارے راہ سے بھارتی صفارت خانے قابل میں جا کر ملتا ہے جس کی مکمل پشت بنا ہی موجودہ اغوان حکومت کر رہی ہے اور موجودہ اغوان حکومت ٹی ٹی پی کو مالی مدد ٹریننگ اور افراد قوت بھی فراہم کر دی ہے نصر اللہ اور مولوی منصور کا کہنا تھا کہ میں مفتی نور ولی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے زیرے استعمال بم پروف گاڑیاں اور اس کے بچوں اور فیملی کے زیرے استعمال گاڑیاں کہاں سے آئیں وہ دوسروں کے بچوں سے خودکش حملے کروا کر جنت میں پہنچانے کا فتوہ دیتا ہے تو یہی راستہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو بھی جنت میں بھیجنے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتا آج میں اس بات کا جواب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے لیے تمام عہدے خصوصاً مالی معاملات کے لیے صرف اور صرف واحد شرط محسود ہونا ہے جبکہ دوسرے قبائل کے بچوں کو ناحق مروا کر پاکستان کے دشمن گروہوں کے مضموع مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے وزیر آزم کے مشیر رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ سکتے ہیں تاہم حکومت کی کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے وزیر آزم کے مشیر رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ سکتے ہیں تاہم حکومت کی کوشش ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جتنی دیر جیل میں رکھا جا سکتا ہے رکھا جائے جبکہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اس صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جائے گا ان کو اندازہ نہیں کینیا کے فلم پاکستان میں بھی دہرائی چاہ سکتی ہے نیجی ٹی وی سے گفتگو میں رانا سنہ اللہ نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھیں گے بانی پی ٹی آئی باہر آ بھی گئے تو کوئی توفان نہیں آئے گا انقلاب انہوں نے لانا نہیں اور ڈائلاؤگ پر یہ یقین رکھتے نہیں تو کرنا کیا ہے رانا سنہ اللہ نے کہا کہ جمہوریت میں مذاکرات کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اسی سے معاملات حل ہوں گے محمود خان اچکزئی نے کوئی بات کر دی تو پی ٹی آئی ان سے منڈیٹ واپس لے لے گی انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی جمہوریت اور مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے ہم سیاسی اور جمہوری لوگ ہیں بانی پی ٹی آئی کو کئی بار بات کرنے کی پیشکش کی مگر وہ تیار نہیں تھے رانا سنہ اللہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی جمہوریت کے ساتھ بات کرے تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں جو بات کل کی وہی آج کر رہے ہیں اور مستقبل میں بھی وہی کریں گے دوسری طرف سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے راول پنڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جائے گا شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ کیس پر کیس کریں گے بنگر بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کریں گے قبر ایک جبکہ مردے تین ہیں بڑا ریلیف سپریم کورٹ سے ہی مل سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہر طرف بھوک ہی بھوک ہے یہ غریب کی لڑائی ہے اور قوم اب کسی لیڈر کا انتظار نہیں کرے گی آپ تیار رہیں تیس اگس سے پہلے قوم آپ سے حصہ مانگے گی سینئر سیاستدان نے کہا کہ شہبان شریف نے اعتراف کیا ہے کہ یہ آئی میف کا بجٹ ہے غریب کے حلق سے لے کر فلق تک مہنگائی کی ذات میں ہے ان کو اندازہ نہیں کہ ان یہ کی فلم پاکستان میں بھی دہرائی چاہ سکتی ہے شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ جو جیل میں گیا اس سے 164 کا بیان لیا گیا کل میں جسٹس تارک جہنگیری کی عدالت سے رہا ہوا ہو یہ حکومت جو ہے جی اکل سے آرہی ہے ان کو اندازہ انہی غریب نے وہی تباہی کرنی ہے جو کینیا میں ہوئی ہے کینیا کی فلم پاکستان میں دھرائی جا سکتی ہے مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسر گوھر نے کہا ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں صرف آئین کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسر گوھر نے کہا ہے کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں صرف آئین کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں بیرسر گوھر خان نے کہا کہ جج صاحبان جو خود دوسروں کو انصاف دیتے ہیں اگر آج وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں تو عوام کے حقوق کا تحاپس کیسے ہوگا مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف بیرسر گوھر کا لہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انصاف اور آئین کی بالہ دستی کے لیے لہور ہائی کورٹ کا اہم کردار ہے ہم صرف آئین کی بالہ دستی کی بات کرتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں لہور میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام باہر نکل کر جج صاحبان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ پاکستان کی پچیس کروڑ عوام اور وکلا ان کے شانہ بشانہ اس جدو جہد میں ان کا ساتھ دیں گے بیرسر گوھر نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہم صرف رول آف لاؤک کی بات کرتے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں انہوں نے کہا کہ عدلیہ اور ایگزیگیٹیو آزاد ہونی چاہیے جو لوگوں کو انصاف دیتے ہیں آج خود انصاف کے طلبگار ہیں پنجاب کے عوام ججز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں چاہتے ہیں پاکستان میں ستر سال بعد قانون اندھا نہ ہوا چاہتے ہیں قانون عوام کے حقوق کا تحافظ کرے لاہور ہائی کورڈ بار نے انصاف کے لیے آواز اٹھائی اور جدو جہد کی بیرسٹر گوھر کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی پارٹی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی عوام نے بانی پی ٹی آئی کے نظریے کو ووٹ دیا بیرسٹر گوھر خان نے کہا عمران خان کے خلاف دو سو تین مقدمات بنائے گئے یہ سیاسی انتقام ہے اور یہ تمام مقدمات جالی ہیں اڈیالا جیل میں ان کیسز میں چودہ چودہ گھنٹے ٹرائل ہو رہا تھا میں نے جج صاحب سے کہا کہ بریک کتنی دیر کی ہوگی تو جج صاحب نے کہا کہ اتنی ہی ہوگی کہ ہم نمازی جمعہ پڑ سکیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی